اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلاتِ تعلیم کے حوالوں کے ساتھ مشق زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوں کی طرف پہلی سرگرمی ہے صفحہ نمبر ساٹھ اور اکسٹھ پر زبان شناسی کے تحت اور وہ ہے جملوں کو زمانے کے لحاظ سے پہچاننا اور تبدیل کرنا حاصلِ تعلیم ہے کہ طلبہ بچ جملوں کو زمانے کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں اور زمانے بنیادی طور پر ماضی حال اور مستقبل ہیں اب اس زمن میں میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ بچوں کو تینوں الفاظ یا اشتلاحات یعنی ماضی حال اور مستقبل کے معنی اچھی طرح سب جھائیں اور یاد کرائیں اس طرح فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو ہی لفظ ماضی حال یا مستقبل ان کے سامنے آئے گا تو آپ نے ان کو جو معنی بتا رکھے ہیں وہ فورا انہیں یاد آ جائیں گے اور انہیں پھر زمانوں کو تبدیل کرنے میں آسانی ہو جائے گی انہیں ان تینوں زمانوں کے جملوں کی پہچان بھی کروائیں یعنی گزرا ہوا موجودہ اور آنے والا آپ جب ان تینوں استلاحات کے معنی بچوں کو بتائیں تو یہی سادہ اور آسان الفاظ استعمال کریں یعنی ماضی گزرا ہوا حال موجودہ اور مستقبل آنے والا گھر کی صفحہ ستھائی میں امی کی مدد پر پانچ جملے لکھنا یہ صفحہ باسٹھ پر تخلیقی لکھائی ہے حاصلِ تعلم ہے کہ طلبہ محول سے متعلق کسی موضوع پر خود سے پانچ سے ساتھ جملے لکھنا لکھائی سے پہلے بچوں کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کریں اور چونکہ میں نے آپ سے ضرورت کا ذکر کیا تھا کہ ہمیں صرف زباندانی کے حوالے سے ہی بچوں کے ساتھ بات نہیں کرنی ان کی کردار سازی میں بھی کچھ اگر مدد ہو سکے تو ہم نے اس کی کوشش کرنی ہے اب یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے کہ گھر میں کیا کام تقسیم ہو چکے ہیں اگر تقسیم ہے تو پھر تو پھر امی بچہ سے کہیں جاؤ پڑھنا تمہارا کام ہے جاؤ پڑھو جو مردی کرو دیکھیں نا وہ آپ کو اگر پڑھائی میں بچوں کو آپ بات بتائیں کہ وہ اگر پڑھائی میں آپ کی مدد کرتے ہیں بابا اگر آپ کی مدد کرتے ہیں پڑھائی میں بیار کیا حرج ہے کہ آپ ان کے کاموں میں بھی ان کی مدد کر دو ضروری ہے کہ صرف بیٹی ہی کچن میں پلیٹ دھوئے بیٹا بھی دھو سکتا ہے کیوں نہیں تو یہ گھر کی صفائی سترائی میں بھی آپ امی کی مدد کے موضوع پر جب آپ بچوں سے گفتگو کریں گے تو پھر ان کے لیے اس موضوع پر پانچ سے سات جملے لکھنا آسان ہو جائے گا یہ سیشن موسیقی